اسلام علیکم ناظرین بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے جو کہ پاکستان نیپال اور سری لنکا کے بعد اب بنگلہ دیش بھی بھارت کے سابنے کھڑا ہو گیا ہے اور ایک مطالبہ جو ہے وہ سابنے رکھ دیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم روس کے حوالے سے خبر دیں گے اور ترک صدر کے حوالے سے بھی خبر دیں گے ایک طرف تو روس نے امریکی اجارہ داری کے متعلق ایک ہم پیش گوئی اور ایک ہم اعلان کیا ہے جبکہ دوسری طرف دوسری خبر میں ترک میڈیا نے بتایا ہے کہ ترکی کے صدر نے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے یوکرائنی صدر سے اور روسی صدر سے اور انہیں ایک اہم ترین پیش کش کی ہے ایک بڑی آفر کی ہے ناظرین روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروب نے امریکی اجارہ داری کے متعلق ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری امریکی تسلط نے آج پوری دنیا کو بغاوت پر مجبور کر رکھا ہے دنیا کے مختلف خطوں سے اب دنیا کے بیشتر ممالک امریکی تسلط سے سخت بیزار آ چکے ہیں چاہے لاتینی امریکہ کے ممالک ہو چاہے وہ ایشیائی ممالک ہو یا پھر چاہے وہ افریقی ممالک ہو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ امریکی اثر و رسوق اور اس کی اجارہ داری سے اب یہ ممالک تنگ آ چکے ہیں مختلف اقوام مختلف طریقوں سے اس حوالے سے اپنے احساسات کا اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں لہٰذا اب روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آئندہ کبھی بھی دنیا کو امریکی تسلط یا امریکی اجارہ داری میں روس کسی قیمت پر جانے نہیں دے گا اس وقت امریکی تسلط یا امریکی جو اثر و رسوق ہے یا اس کا جو ایک اجارہ داری کا پہلو ہے اس کے خلاف اسے کشلنے کے لیے روس سب سے آگے ہے اور امریکہ کی دنیا میں اجارہ داری یا اس کے تمام طرح پولیس یا وہ تمام طور اثر و رسوق جو دنیا پر قائم رکھتا تھا اسے کشلنے کے لیے روس سب سے آگے ہے اور آگے رہے گا اور آئندہ مستقبل میں بھی روس اب دنیا پر امریکی تسلط قائم نہیں ہونے دے گا روسی وزیر خارجہ نے مزید بتایا کہ امریکہ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں اصل میں اپنے مفادات کی جنگ لڑی جس کی قیمت بہت سے ممالک کو چکانا پڑی ہے اور اب یہ دور ختم ہو چکا ہے یہ سب کچھ سماپت ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے اس میں امریکی اجارہ داری کے لیے روس کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گا بہت ہو چکا جبکہ ناظرین اسلامی دنیا کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے روس نے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک کھل کر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تاہم جو ممالک مجبور ہیں امریکی اثر و رسوخ کی وجہ سے کہ امریکہ کے ساتھ اپنے بندے ہوئے مفادات سے مجبور ہیں وہ اندرونی طور پر ہماری حمایت کرتے ہیں تاہم بہت جلد آپ ان ممالک کو بھی دیکھیں گے کہ وہ آزادانہ طور پر کھلم کھلا اس کا اظہار کریں گے اور روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور روسی پالیسیوں کی مکمل حمایت کریں گے کیونکہ روس اب ایک بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا ہے جس میں امریکی اجارہ داری کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور روس نے بغاوت کا سب سے پہلے علم گلند کیا ہوا ہے جو کہ اب آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ جذبات یہ بیانات تھے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے اور دیگر آلہ روسی حکام کے کیونکہ ناظرین ابھی دو دن پہلے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولی احد ہیں انہیں ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ کافی دیر تک بات چیت کی ہے تاہم اس بات چیت کو یا اس رابطے کو میڈیا پر ڈسکلوز نہیں کیا گیا تاہم ایسے حالات میں جب مسلسل سعودی عرب پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ روس کی مدد کر رہا ہے یا روس کے ساتھ کھڑا ہے یا اندرونی طور پر وہ روس کی مکمل حمایت یا اسے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے تو اب ایسے حالات میں اس ٹیلی فونک کنورسیشن کو بھی بہت بغور دیکھا جا رہا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آخر اس میں کن باتوں پر غور کیا گیا ہوگا اور ایسی کیا ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے روسی صدر کو آشانک طور پر سعودی ولی عہد سے رابطہ کرنا پڑا اب ناظرین آتے ہیں دوسری بڑی خبر ترکی کے حوالے سے جہاں پہ ترک صدر طیب اردگار نے رابطہ کیا ہے نہ صرف اپنے روسی ہم منصب ولادی میر پیوٹن کو بلکہ بیعق وقت دوسری طرف یوکرائنی صدر زیلنسکی سے بھی رابطہ کیا ہے اور دراصل اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے اس خاخو کا الیکٹرک ہائیڈرو پلانٹ کا ہائیڈرو ڈیم کا جسے تباہ کیا گیا ہے اور اس سے ایک بڑے پیمانے پر جو تباہی ہے وہ آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آن طور پر سوشل میڈیا پر بھی کافی اس وقت اس کی تباہی کے مناظر جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں دراصل بہت سے انسانوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں اور الزام لگایا گیا ہے کہ یہ کام روس نے کیا ہے اور اس پر بمباری کر کے اس ڈیم کو تباہ کیا ہے جو کہ یوکرائن کا سب سے بڑا ڈیم تھا اور اب یہاں پہ عالمی سطح پر تحقیقات کا حکم ہوا ہے کیونکہ یہ جنگی جرائب میں شمار ہوتا ہے آپ سویلین املاک کو نشانہ نہیں بنا سکتے جانبوش کر ہرگز نہیں بنا سکتے تاہم ڈیم ایک بہت بڑا رکبہ ہوتا ہے اور اب یہاں پہ چاہے وہ یوکرائنی صدر ہوں ولادی میر زیلنس کی یا پھر روسی صدر ہوں ولادی میر پیوٹن دونوں کے ساتھ ہی رجب طیب اردگان جو کہ ترک صدر ہیں ان کی نہ صرف اچھی کنورسیشن ہوتی ہے بلکہ اچھے تعلقات ہیں اور ایک اتماعات کی فضاء جو ہے وہ ترکی پر دونوں ممالک دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ترک صدر نے رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو ہم سالسی کے لیے تیار ہیں لیکن ناظرین اب دیکھنا ہے کہ ترکی کی اس آفر اور اس پیشکش کا کیا جواب آتا ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان نیپال اور سری لنکا کے بعد اب بھارت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور وضاحت طلب کی ہے اس نقشے کی اکھنڈ بھارت کے اس نقشے کی جو کہ بھارتی پارلیمنٹ کی دیوار پر آویزہ کیا گیا ہے اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھارت آج بھی اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے وہ نہیں بھولا دراصل آپ کو بتاتے چلے ناظرین اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو کہ آزاد ہو چکا ہے بنگلہ دیش جو کہ آزاد ہو چکا ہے سری لنکا نیپال جو کہ برے سغیر کے ٹکڑے آزاد ہو چکے ہیں یہ سب ابھی بھی بھارت ہیں اور بھارت اکھنڈ بھارت کے اس سپنے کو ابھی بھی نہیں بھولا اور اسے پورا کرنے کے لیے ابھی بھی خواہش رکھتا ہے اس حوالے سے بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور شہریار عالم نے واضح طور پر میڈیا سے کہا ہے کہ نئی دلی میں ہمارے سفارتی مشن نے بھارت کے ساب نے اس مطالبے کو رکھا ہے کہ ہمیں اس نقشے کی فل فور وضاحت دی جائے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی وضاحت ہمیں درکار ہے جو کہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے لہذا ابھی تک بھارت نے کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دی کہ آخر اس نقشے کو اس طرح سے عویزہ کرنا اور اکھنڈ بھارت کی ایک مردہ خواہش کو دوبارہ جنم دینا آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اور اس کی کیا آفتاد آن پڑی تھی لیکن بظاہر یہ نریندر موڈی اور اس کی حکومت کی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے جس کے بلبوتے پر وہ عوامی سطح پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں یا پھر اپنے وورڈ بینک کو بڑھانے کے لیے اس قسم کے وطیریں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی سری لنکا نیپال سمیت پاکستان اور منگلہ دیش سمیت تمانتر ممالک جو اس خطے کے ہیں انہوں نے اس پر ایک ردعمل دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس کی وضاحت کیا آتی ہے امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے اپنا اور گردونوا کے لوگوں کا سب کا دھیر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندباد امت المسلمہ پایندباد